ارشد بلوگ اور اس کی جو خصوصیت یہ ہے جی کہ جو لاری اڈا ہے اس کے بلکل ہی سامنے گلی میں ہے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے آپ اگر اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں تو پارکنگ کا بھی کوئی ایشو نہیں باہر آپ کی گاڑی پارک بھی کی جا سکتی ہے تو صاف ستھرا ہے بلکل صاف ستھرا اور کمرہ بھی میں نے لے لیا تو اس طرح کرتے ہیں جی کہ اس کا ہم کریں گی جی ناظرین جو ہی آپ انٹر ہوں گے تو یہ سامنے لابی ہے آپ یہاں بیٹھ بھی سکتے ہیں اس ریسپشن بھی ہے ساتھ تو چلیں جی اوپر چلتے ہیں فرسٹ فلور پہ پہلا کمرہ آپ کو دکھاتا ہوں اس میں بیٹ کتنے لگے ہوئے ہیں سنگل بیڈ اور یہ ایک ڈبل بیڈ اور اسی طرح یہ سامنے یعنی پانچ بندے یہاں سٹے کر سکتے ہیں سیلنگ آپ دیکھیں بہترین صاف ستھرا ماحول اور اسی طرح اس طرف آپ دیکھیں تو ایک سوفا سیٹ بھی لگا ہوئے یہ ہے جی ڈریسنگ کے لیے میرر اور یہ ہے جی علماریاں اور اسی طرح ان کا یہ ہے جی واش روم چلیں جی آکے چلتے ہیں یہ ہے جی فرسٹ فلور جی ناظرین یہ کمرہ انہوں نے مجھے دیا ہے جی اور کہتے ہیں جی آپ ادھر رکھیں ادھر کا ویو بہت اچھا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت ویلی اور جی اسی طرح یہ سامنے المیرا ڈریسنگ اور یہ ساتھ واش روم اچھا جی اس کمرے کے ساتھ ہی یہ ٹیریس یہاں سے بھی آپ ویلی کا نظارہ کر سکتے ہیں جی اس ٹیریس کے ساتھ ایک اور کمرہ دکھاتا ہوں آپ کو تین بیڈ ہیں اور اسی طرح یہ سٹنگ کے لیے اور جی لیڈی میٹریس جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں جی بہترین اور تک یہ بھی ویو بھی ہے جی ویلی کا چلیں جی اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے یہ ہے جی ایک ڈبل بیڈ اور یہ سنگل ساتھ یہ بیٹھنے کی جگہ جی ناظرین دیکھتے ہیں جی اس کمرے میں کیا ہے جی یہ دیکھیں جی ایک ہے ڈبل بیڈ اور ساتھ ہی یہ سنگل یہ بڑی فیملی کے لیے دو واش روم ہیں ایک یہ اور اسی طرح ایک یہ جو دوسرا پورشن ہے اس میں یہ ڈبل بیڈ لگا ہوئے جی ناظرین اگر آپ کھلی فضاء میں بیٹھ کر آپ چائے کافی پینا چاہ رہے ہیں تو آپ چھت پہ جا سکتے ہیں چلیں چلتے ہیں جی یہاں سے آپ کو خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملیں گے اور آپ یہاں بیٹھ کر ناشتہ بھی کر سکتے ہیں بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں جی اور ویسے بھی بھروپ سیکھنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں آپ ادھر ایک اور روم دیکھتے ہیں جی یہ ہے جی ادھر ڈبل بیڈ سب بیٹھنے کا بندوبست بہت ساف ستھرہ اور اس کے ساتھ ہی ہے جی واش روم یہ ہے جی علماریاں اور یہ ہے جی واش روم ہر فلور پہ وائ فائی بھی اویلیبل ہے 24 آور یہ صاحب ہے جی اسمت عباسی صاحب انہوں نے پرتپاک طریقے سے ویلکم کیا تینکیو ویلیمیج جنابی علی بس ویلکم جو اچھا جی پہلے تو یہ بتائیے گا اس کی بوکنگ کا طریقہ کیا ہے اچھلی اس کے لیے آپ آن لائن بھی بوکنگ کروا سکتے ہیں پیج ہمارا ہے اور پرسنلی وزٹ کر کے بھی اور لینڈ لائن بھی ہمارا نمبر ہے اور سیل نمبر بھی اس پہ دیا گیا ہے آپ اس پہ بوکنگ کروا سکتے ہیں اچھا سہولیات کی بات کریں تو جو بنیادی سہولیات ہیں ان میں کیا کچھ آپ پروائیڈ کرتے ہیں دیکھیں جو ہوتل کی جو آپ سمجھ لیں کہ جو نیڈز ہیں جو آپ کی کسٹمر کے لیے وہ ہم ایچ ان ایوری تنگ دے رہے ہیں ہم گرم پانی وائ فائی اس کے علاوہ روم سروس اور کرڑنگ کی پارکنگ پورچ ہے اس کا ساتھ ہے موجود ہے یہ سہری چیزیں ہم اس کے ساتھ اگر کوئی آپ کے پاس آئے ایک بندہ ہے جو بلکل ہی نیا ہے اس کو اس ایریے کا کچھ بھی نہیں بتا سکتے ہیں اس کو آپ گائیڈ دے سکتے ہیں ساتھ گاڑی کا بھی ارینمنٹ کر کے دے سکتے ہیں ایک تو ہم پہلے جو کسٹمر آتا ہے جو اس طرح آتا ہے ان سے ہم لوکیشن سنٹ کر دیتے ہیں لوکیشن سے وہ فالو کرتا ہو وہ پہنچ آنتا ہے اگر اگر نئی بھی آرہا تو ہم اسے اگر مال پہ ہے یا سینی بینک کہیں نہیں اروائے ہیں تو وہاں سے ہم اسے لے بھی آتے ہیں نہیں میرا قویشن اور تھا سوری بندہ آپ کے پاس آتا ہے وہ بلکل نیا ہے سوریسٹ ہے وہ اس ایریہ کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے صحیح ہے گھومنا کرنا چاہتا ہے آپ کے پاس تو وہ پہنچ لیا ہے ہاں تو اس کا گائیڈ بھی دیں گے گائیڈ بھی دیں گے گائیڈ کے پیسے ہوں گے یا نہیں ایکشلی جو ہم ڈرائیور دیں گے وہ پروپر اسے گائیڈ بھی کرے گا ساتھ اچھا ایسا نہیں ہے کہ اسے ایکسا ہم گائیڈ بھی دیں اس کی پیمنٹ نہیں ہوگی گاڑی دیں گے اس کے ساتھ ڈرائیور دیں گے اور ڈرائیور پروپر طریقے سے وہ ہر چیز ان کو ایکسپلور کر کے بتائے گا اوکی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ہنگامی صورتحال ہو جائے تو اس کا بھی اپنے سیفٹی کے لیے بھی کچھ کیا ہوئے بندوبست بلکل ایسا ہے کہ کہیں فائر وغیرہ پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی کسٹومور کو پرمیشن نہ دیں کہ وہ گروم میں کہیں ہیٹر وغیرہ یا کوکنگ وغیرہ کرے تاکہ اس طرح کیا حادثے سے بچا جا سکے اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس سیفٹی اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں عباسی صاحب کھانے پینے کا بھی کچھ بندوبست ہے آپ کے پاس؟ جی ہم بالکل روم سرویس میں دیتے ہیں پروائیڈ کرتے ہیں کھانا روم میں موگانا چاہے بریکفاس موگانا چاہے تو ہم روم میں بجواہ دیتے ہیں بلکل آپ ادھر ہی خود پرپیر کرتے ہیں؟ یعنی ہمارا ریسٹورنٹ ہے ساتھ ہی ہمارے بلکل اس کا ہمارے پاس مینو کا آٹ پڑا ہوتا ہے ہم دل میں پروائیڈ کرتے ہیں جو بھی ان کی ضرورت ہو تو وہ ہم ہوا دیتے ہیں اللہ مہاری ہوتا ہے؟ جی ہم بالکل ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم خود بھی وہ ہی سے ہوا کی کھا لیتے ہیں کبھی کھا لیتے ہیں اور انشاءاللہ اچھا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کھانا بہتر ہوتا ہے اور میرے ریفرنس سے جو ٹورسٹ آئیں گے تو آپ ان کو کوئی ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے سپیشلی کیفیلی دیں گے ارسل بھئی آپ کتھو آئے ہیں اب ہمارے مہمان ہیں اور انشاءاللہ آپ کے آنے والے بھی ہمارے مہمان ہوں گے جزاکی اللہ کی جزاکی اللہ کی شکریہ جنازین آپ کو آج کے بلا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نئی جگہ کسی نے مقام پر کسی نئی اپیسوٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ